پہلے یہ سمجھیں کہ قرآن مجید جو اللہ تعالی نے نازل کیا رسول پاک پر اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیے اس کی جو حفاظت ہے اس سے مراد صرف اس کے لفظ کی حفاظت نہیں ہے لفظ کی بھی حفاظت ہے اس کے تلفظ کی بھی حفاظت ہے اس کے لئے علم تجوید اور علم کرعات ہے اور اس کے معانی کی بھی حفاظت ہے یہ اہم بات جب ہم مجددین کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف مجددین میں ان لوگوں کو شامل نہیں کرتے جو علم دین اس کو سمجھا جاتا ہے اس کی انہوں نے حفاظت اور تجوید کی بلکہ وہ لوگ بھی انہوں نے علم قوائد لغوی صرف اور نحو اور علم لغت اب یہ جو بڑی بڑی لغات لکھی گئی ہیں مثلا یہ کہ قاموس ہے پھر عطبادی کی یہ وہ طریقے ہیں جس کے طریقے اللہ تعالی نے جب قرآن مجید کے معانی کی حفاظت کی لغوی معانی کی اور معانی کی کئی قسم ہیں اور ان تمام اقسام کے حفاظت کی ہے جو قرآن سے مطالق ہیں یہ بہت اہم بات ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لئے مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیات کئی قسم کی مطلب یہ ہے کہ ایک واضح آیات ہیں جو کوئی بھی زبان عربی زبان جانتا ہو وہ اس کو سمجھ سکتا ہے جیسے مطلب کوئی بھی شخص جو ہے عربی زبان جانتا ہو یا اس کا ترجمہ جانتا ہو تو اس کے بنیادی معانی جو ہے واضح ہیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے آج بھی ایک آم رب اس کو سمجھ سکتا ہے لیکن قرآن کے پھر دوسرے وہ آیات ہیں جت میں یعنی الفاظ ایسے ہیں جت کے معانی جو ہے استعمال کی وجہ سے استعمال کی ندرت کی وجہ سے استعمال کی کمی کی وجہ سے یا مطلب کی وجہ سے عام بولشال میں وہ ہر اہل زبان یا ہر عربی زبان بولنے والا نہیں کرنے تو پھر اس کے لئے آپ کو قریب القرآن علماء لغت کی طرف جو ہے رجوع کرنا پڑے تو ان آیات کا جو معانی ہیں اور ترجمہ ہیں وہ آپ نے اس کے لئے محتاج ہیں علماء لغت کے اور پھر تیسری وہ آیات ہیں جس میں جو ہے آیات کے حکام ہیں جس میں استدلال کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لئے جو ہے اہلے استمبات کیونکہ قرآن نے فرمایا کہ کیونکہ ہر آدمی جو ہے اس میں استمبات کی صلاحیت کی اقصہ نہیں ہے تو اہلے استمبات جو علماء استمبات ہیں علماء اصول ہیں علماء منطق ہیں منطق اسلامی ہے علماء فقہ ان کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے تو جو استمباتی آیات ہیں ان سے حکام استمبات کرنے کے لئے وہ آپ نے تہیہ آپ نہیں کر سکتے تو اب اس کے جو علوم ہیں ان کی حفاظت بھی اللہ نے اس کی حفاظت بھی اور اس کا ارتقاء اور اس کی نمو اور نشنما بھی جو ہے قرآن کی حفاظت کے اندر آتے ہیں اور پھر وہ جو آیات ہیں جو متشابہات ہیں متشابہات دو قسم کی ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں کہ کوئی آیت اس کی متشابہ ہے کیونکہ حالات کی وجہ سے اور علم انسانی کی عمومی ارتقاء کی مندل جس پہ ہے وہ انسان اس کے نتیجے میں ایک آیت جو ہے ایک وقت متشابہ ہوتی ہے یہ اس کو کہتے ہیں اضافی متشابہ یعنی relative اور یہ وقت کے ساتھ یہ متشابہ جو ہے ظاہل ہو جاتے ہیں مطلب یہ کہ جو آیت اجماع ہے وہ رسول پاک کی زمانے میں آیت متشابہات میں سے تھی کیونکہ اجماع جو ہے اور رسول پاک کی زندگی میں اس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتے ہیں یہ اجماع جو آپ کے رائے کے موافق ہو تو اس صورت میں مطلب اجماع کو کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کی راہ ہے لیکن یہ کہ اگر اس کے مخالف ہو تو آپ کی رائے کی مخالفت تو کفر ہے اس لئے اجماع کا وجود رسول پاک کے سلامانے میں جا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو اس لئے وہ اس کی ضرورت نہیں تھی تو وہ سمجھ میں بھی نہیں آئے لیکن یہ کہ جب صرف حق نہیں رہے تو اس کے بعد لوگوں کو اس کے معنی اس کے واضح ہو گئے یا ایسی آیتیں قرآن کی جو علمی حقائقی طرف اشارہ کرتی ہیں جن کے معنی اس زمانے میں واضح نہیں تھی کیونکہ فیزکس اس کا ارتباء اتنا نہیں ہوا تھا لیکن آج بہت سی آیت اس کا معنی بلکل واضح ہو جاتے ہیں اور دوسرے جو تشابعات ہیں جو مطلب تشابعات ہیں اس لئے ہیں اس عالم کے بارے میں جس کا انسان کو علم نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا کیونکہ اس عالم سے بلکل مختلف ہے اس عالم میں ہم رہے ہیں تو وہ متشابعات جو ہیں اس کا علم ہے اس کے معانی ہیں راسکین فی العلم کی طرف رجوع کرنا ہے تو راسکین فی العلم کا وجود بھی قرآن کی حفاظت کے اندر آتا ہے اور ان علوم کا وجود جو راسکین فی العلم کے علوم ہیں علماء راسقین کے علوم ہیں ان کی افاظت بکران کی افاظت کے دم میں ہے یہ بنیادی بات پہلی تو اس لیے جو یہ کہہ رہے ہیں